پاکستان میں سولر پینلز کی قیمتوں میں اچانک بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور ستر ہزار والے سولر پینلز کی قیمت اب تیس ہزار تک گر گئی ہے ویسے تو ملک میں سولر پینلز سستے ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی کا آئید نہ ہونا بتایا جا رہا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے سستے سولر پینلز سے لوگوں کو صرف فائدہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ نقصان بھی پہنچ رہا ہے اندر کی کہانی اب سامنے آئی ہے جس میں حیرت انگیز انکشافات ہیں دراصل سولر سیل یا فوٹو والٹنگ موڈیول جسے پرف عام میں سولر پینلز کہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ پر چین اور مغرب میں جنگ چل رہی ہے چین کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ نے کچھ عرصہ قبل گیگا وارٹ کی سطح پر سولر پینلز بنانے کا فیصلہ کیا مغرب کا ارادہ تھا کہ گیگا وارٹ کی سطح پر پی وی موڈیول کی تیاری کی جائے گی اور امریکہ اور یورپ میں مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز فروخت ہوں گے چین نے اس دوران بڑے پیمانے پر سولر پینلز تیار کیے جن کی خاصی مقدار یورپ میں تاجروں نے بھی درامت کر لی تاجروں کا خیال تھا کہ یورپ میں جب شمسی تاوانائی کا انقلاب آئے گا تو وہ خوب منافع کمائیں گے لیکن نتیجہ کچھ اور ہی نکلا چونکہ مارکٹ میں چینی سولر پینلز نسبتاً سستے دامو دستیاب تھے اس لیے یورپی سنتکاروں کے لیے مقامی طور پر پینلز بنانا منافع بخش نہیں رہا اس صورتحال میں یورپ نے شمسی تاوانائی کا استعمال بڑھانے کا منصوبہ تقریباً ترک کر دیا اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب یورپ نے سولر پینلز کی انونٹریز کا ڈھیل لگا ہے تو دوسری طرف چین میں سرمایہ کار سولر پینلز لے کر برامت کے لیے تیار بیٹے ہیں ان حالات میں پاکستانیوں کی قسمت کھل گئی کہ انہیں سولر پینلز سستے دامو ملنے لگے رست جب طلب سے زیادہ ہو جاتی ہے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ تو ہونا ہی تھا لیکن اس کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے سولر پینلز سستے ہونے کا ایک اور سبب ان میں استعمال ہونے والا مٹیریل ہے سولر پینلز کی ٹیکنالوجی دو ہزار سترہ سے مسلسل تبدیل ہو رہی ہے فوٹو والٹنگ سیل کو سولر پینل میں پیک کرنے کے طریقے تبدیل ہو رہے ہیں سولر پینلز کا فریم پہلے سے کہیں پتلا ہو گیا ہے کچھ برس پہلے تک سولر پینل میں تین اشاریہ دو میلی میٹر کا شیشہ استعمال ہوتا تھا اب دو میلی میٹر کا شیشہ استعمال ہو رہا ہے ہاف کٹ فوٹو والٹنگ سیل کا استعمال عام ہو گیا ہے دہرے شیشے کی وجہ سے بھی سولر پینل کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے ہاف کٹ سیل موڈیولز میں اب عام طور پر پچھلے شیشے میں تین سراخ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوٹے سائز کے ساتھ زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں آج کل تقریباً تمام بڑے سولر پینلز سامنے اور اکب میں دو میلی میٹر کے شیشے کے ساتھ بائی فیشل ڈبل گلاس پینل استعمال کرتے ہیں لیکن ان تبدیلیوں نے سولر پینلز کا میار اتنا گرا دیا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کی شکایات بڑھ گئی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق اب دس فیصد پینلز ٹوٹ جاتے ہیں پینلز ٹوٹنے یا ان میں درارے آنے کا سبب یہ ہے کہ بیشتر پینلز دو میلی میٹر ڈبل گلاس پر مبنی ہیں پینلز میں یہ درارے وارنٹی کے دعووں اور تنازات کا سبب بن رہی ہیں جس میں پیسہ اور وقت ضائع ہو رہا ہے گویا سولر پینلز سستہ تو ہوا ہے لیکن شمسی توانائی میں سرمایہ کاری پر فائدے میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا اس صورتحال میں سولر پینلز کی سنت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ قیمتیں مزید کم کرنے کے بجائے میار برقرار رکھنے پر توجہ دی جائے